اسلام علیکم لیسنرز آپ سن رہے ہیں ریفا کیمپس ریڈیو ایف ایم او نو 2.2 پروگرام میں میں آپ کے ساتھ ہوں سارا احمد اور لیسنرز آج ہم اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پیاز کے حوالے سے کہ پیاز ایک صحت بخش خزا اور پیاز کے فوائد کیا ہیں پیاز کچھا اور پکا دونوں صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور پیاز کھانے سے درست کے حزا اور امراض مدہ نہیں ہوتے پیاز کارک ایک مفید دوا ہے جو کئی طرح کی امراض میں فائدہ دیتا ہے اور ایک میگزین ریپورٹ میں میں نے دیکھا جس میں حکیم محمد ابراہیم شیخ وہ کچھ اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ پیاز خوش سائقہ ہونے کے ساتھ ساتھ مفید غزا اور عام سبزی ہے اس کے استعمال سے سالنگارہ اور خوش پدار ہو جاتا ہے اور اس میں مختلف آیاتین موجود ہونے کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اس کی چار سو سے زائد اقسام ہیں تاہم دو اقسام بہت مشہور ہیں جنگلی اور بستاتی ان دونوں میں عام طور پر کوئی فرق نہیں ہوتا جنگلی پیاز کے پتے چوڑے اور ذائقہ کروا ہوتا ہے بستاتی قسم کھانے کے کام آتی ہے پیاز کو عام طور پر عدویہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے رنگ کے لحاظ سے پیاز سفید سرخ زرد رنگ میں پائی جاتی ہے اور اس طرح ان کی خوشپو بھی مختلف ہوتی چلی جاتی ہے پیاز کو عربی میں بسل، پنجابی میں گنڈا، فارسی اور اردو میں پیاز، سندھی میں بسر اور انگریزی میں بلب آنین کہتے ہیں پیاز میں لیسن کی طرح فاٹو نیائیٹ ایک تیز بدبودار تیل موجود ہوتا ہے جس میں گندھک کی کافی مختار پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جرسیم ہلاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ قدیم عدبہ پیاز کو آواز کے سوریلا کرنے حافظے کو جلا بخشنے، ہڈیوں کو جڑنے اور رنگ نکھارنے کے لیے تجویز کرتے ہیں جہاں پہ یہ بہت انٹرسٹنگ بات میرے سامنے آئی ہے کہ پیاز جو ہے وہ آپ کی آواز کو سوریلا کرتا ہے حافظے کو جلا بخشتا ہے اور اس کے علاوہ ہڈیوں کے جوڑ کو مضبوط کرتا ہے اور سب سے اہم بات خاص طور پر خواتین کے حوالے سے کہ پیاز آپ کے رنگ کو نکھارنے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کیونکہ پیاز کھانے سے آپ کا خون صاف ہوتا ہے اور جب آپ کا خون صاف ہوگا، صحت مند ہوگا تو یقیناً آپ کی رنگت بھی صاف اور آپ کی سکن صحت مند ہوگی اور عالمی ادارہ صحت نے بھی اس کے استعمال کو انسانی ضرورت قرار دیا ہے چاہی جی وجہ ہے کہ ہم لوگ جب تک اپنی کھانے میں اپنے ہانڈی میں ہم لوگ پیاز نہ ڈالیں تو مزہ نہیں آتا پرانے وقتوں کی بات ہے کہ لوگ پیاز کو روٹی کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے یا نمک پیاز پر نمک چھڑک کر اور اس کو روٹی کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے اور پیاز کو موسمیں برسات میں استعمال کرنے سے موسمی بیماریوں سے نجات حاصل ہوتی ہے اور پیاز بھوک لگانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پیاز کو بطور غزہ سال بھر تک استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ چٹنی، اچار اور سلات کی صورت میں بھی اس کا استعمال جو عام ہے اور پیاز مختلف امراض کے خاتمے کے لیے حفاظتی تدابیر کے لیے شافی اثر رکھتی ہے مرگی، لولگنے، سر کے بالوں میں، جوہوں کے خاتمے، آنکھوں کی، خارش، کان کے، درد، سکل سمات، نکسیر، گلے کے درد، خنناک، نزلہ و زکام، نمونیاں، خانسی، نظام حضم کی خرابی، حیزے کے علاوہ کئی اہم بیماریوں میں بطور علاج پیاز کا استعمال مفید ہے کان میں درد ہو تو سفید پیاز کا نیم گرم پانی، انڈے کی سفیدی برابر وزن میں لیں چند قدرے ڈالیں فوراں کان کے درد میں افاقہ ہوگا اس کے علاوہ درست کی صورت میں پیاز کا پانی بارہ گرام اگر پی لیا جائے تو یہ درست کو رکھ دیتے ہیں اور فوری آرام آتا ہے اس کے علاوہ لو سے محفوظ رہنے کے لیے بھی دہی میں پیاز سلات کی صورت میں استعمال کریں شدید دھوپ میں لو نہیں لگے گی اور اگر لو لگ جائے تو پیاز کا پانی نکال کر پی لیں فوراں آرام آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ پیاز آپ گرمیوں میں بہت وافر مقدامیں اور بہت سارے فوائد کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں پیاز کا پانی دو کترے ناک میں ٹپکا لیں تو نقصیر بند ہو جاتی ہے جبکہ پیاز کو بطور نسوار سنگنے سے بھی نقصیر بند ہو جاتی ہے حازمے کی غرابی دور کرنے کے لیے بھی پیاز، اناردانہ، پودینہ، تازہ دھنیا اور زیرہ حسب ضرورت لے کر گھوٹ کر چٹنی تیار کر کے کھانے کے ساتھ کھائیں تو افاقہ ہوگا اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ پیاز کے مزید کیا فوائد ہیں اور پیاز کو کس طرح سے مزید ہم استعمال کر سکتے ہیں کچھا اور پکا دونوں صورت میں اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور پیاز جو کہ ہمارے ہر کھانے کا لازمی جوز ہے اس کو ہم روزانہ کی اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں اپنی ہانڈی کی ابتدا ہی ہم پیاز سے کرتے ہیں اور اس کے فوائد کے حوالے سے دیگر فوائد کے حوالے سے کچھ اس طرح سے کہا جاتا ہے اگر آپ وہ جان لیں تو میرا خیال آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اور وہ یہ ہے زمانہ قدیم سے ہی پیاز ہر گھر میں استعمال ہو رہا ہے یہ کچھا اور پکا دونوں حالتوں میں استعمال ہوتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کھانوں سے زیادہ اس کا استعمال عدویات میں ہوتا ہے تیب میں اس کے بے پناہ فوائد ہیں پیاز کے بیچ کو کلون جی کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ کلون جی میں سوائے موت کے ہر مرض کی شفاہ ہے اب پیاز کے فوائد کے اگر بات کی جائے تو پیاز کھانے میں درست کے حیزہ جیسے امراض نہیں ہونے دیتا اور اگر کافی دنوں سے ہچکی آ رہی ہو تو پیاز کے چند مرتبہ استعمال سے ہچکی بند ہو جاتی ہے آنکھوں کے امراض کے لئے بھی پیاز نہایت مفید ہے اکثر پیاز کارتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی جو آپ کی آنکھوں میں گندہ پانی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور آپ کی آنکھیں شفاف ہو جاتی ہیں اگر آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہوں یا سو جائیں تو اس کا پانی شہد کے ساتھ ملا کر ٹپکانے سے آرام آ جاتا ہے اور اگر جسم میں آبلے یا گر نکلے ہوں تو پیاز کا چھلکا گرم کر کے باننے سے آبلے کیک ہو جاتے ہیں حیزہ اور تاؤن کی وبا پھیلنے کے زمانے میں پیاز کا بہت زیادہ استعمال مفید ہوتا تھا شگر کے مریضوں کے لئے پیاز بہت مفید ہے ہون میں شکر کی میدار کو کم کرتا ہے اور ہر قسم کی ہانسی اور امراض سے میدہ میں بہت مفید ہے لو چل رہی اور پیاز کی گانٹ چیپ میں رکھ لیں یا ہاتھ میں پکڑ لیں تو لو نہیں لگے گی اس کے علاوہ پیاز کا ارک ایک مفید دوا ہے جو کئی طرح کے امراض میں فائدہ دیتا ہے مرگی کے مرض میں ہون کی کمی کو دور کرنے کے لئے پیاز بہت زیادہ مفید ہے چل کے مقام پر پیاز کا ارک لگانا بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اگر آپ کوپیٹ کا درد اور گلے کی سوزش کے علاوہ مسانے کی پتھری کے لئے بھی پیاز کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے اور سرکی کے ساتھ پیاز کھانے سے اس کی خرابی کے اسحرات سے انسان بچ جاتا ہے تو جناب یہ ہیں کچھ پیاز کے فائدے دیکھنے میں یہ اکثر آپ کو لگتا ہے اکثر لوگوں کو پیاز کاٹنا بہت بڑی مسئیبت لگتا ہے اکثر لوگوں کو اس کی بدبو سے پرابلم ہوتا ہے اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر پیاز کاٹ لیا جائے تو دنوں تک یا گھنٹوں تک آپ کی ہاتھوں سے اس کی بدبو نہیں جاتی لیکن لسنرز آج آپ اس پروگرام کو سن کے آپ کو اندازہ ہو ہی کیا ہوگا کہ پیاز کس قدر مفید آپ کے کھانے میں اہم ہے آج کی پروگرام میں بس اتنا ہی مزید پروگرامز میں ہم مزید بات کریں گے آپ کی صحت کے حوالے سے تو نیکس پروگرام تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت